اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آنکاورڈ آرڈ دوستو یوت و دنیا میں موجود بہت سے ایسے جگہیں جہاں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں بہت انجائی کرتے ہیں توریسٹ بھی جاتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہالیڈیز میں ویزٹ بھی کرتے ہیں اور بہت خوب انجائیمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ کیوں جاتے ہیں وہاں اور کس لے جاتے ہیں کیونکہ وہ جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت زیادہ امیزنگ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں لیکن ہم آج اس ویڈیو میں کچھ ایسے مقامات کی ذکر کریں گے جو بہت خوبصورت ہونے کے بہوجود لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہاں ویزٹ بھی نہیں کر سکتے اور وہاں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ایسے خطرناک مقامات کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو پہلے نمبر پر ہے بولیویا میں موجود نارتیگس روڈ کو یعنی دیت روڈ کہاں جاتا ہے اور اس کو دیت روڈ کسی خاص ریزن پر کہاں جاتا ہے اور اگر ہم ان کی انچائی کی بات کرے تو یہ پندرہ ہزار دو سو ساٹھ پٹ کے انچائی پر موجود ہے اور یہ اسی کلی میٹر لمبا ہے چاکو جنگ کے دوران نائنٹین ترٹی میں یہ کیڈیو پر بنایا گیا تھا اس پر جانے کی سب سے بڑا خطرہ اس کا فوق ہے یہاں بہت زیادہ فوق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس روڈ پر جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر لینڈ سلائڈنگ اور کلک پالنگ بھی ہو جاتا ہے جس کو یہ بہت زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے اور ڈرائیورز کے لئے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ روڈ کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی پور سے لے کر آج تک 300 ڈرائیورز پریئر مرتے ہیں اس روڈ کے حادثات میں دوستو یہ روڈ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود بھی یہاں ایک ٹوریسٹ سب سے زیادہ آتے ہیں بلکہ یہاں 25000 تک قریباً ہر سال میں ٹوریسٹ آتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے سنیک آئیلینڈ پرازیلی میں موجود یہ جزیرہ 25 مائل کے پاسلے پر موجود ہے یہاں کوئی بھی مقام شخص جانے کی کوئی غلطی نہیں کرتا اس آئیلینڈ میں بہت زیادہ سے ریلی سام پائی جاتے ہیں اور یہاں صرف سائنٹس جاتے ہیں کچھ ایکسپیرمنٹ کے لئے اور وہ بھی بہت کم وقت کے لئے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو آخری ماہی گر گیا تھا اس کی لاش اس کے بارے سے کچھ دنوں بعد خون میں لطپت پایا گیا تھا تیسری نمبر پر ہے لیک نیٹرون تنزانیہ میں موجود یہ جیل بہت زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے اس کی ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ اس کا پی ایچ لیول بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس جیل میں موجود ہائی لیول پر سوڈیم کاربونیٹ ڈیکا ہائیڈریٹ کی ہو جیسے ان کا پانی انسان سکن اور آئیس کیلئے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیل میں ریڈ کلر بیکٹیریاز بھی پائی جاتے ہیں جس سے اس جیل کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس جیل کا ٹمپریچر ایک سو بیس ڈگری سنٹیگریٹ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا پی ایچ لیول کئی دپا بارہ تک پہنچ جاتا ہے اس ٹمپریچر پر یہاں کئی جاندار نومہ چیزیں رہتے ہیں جیسے کہ پلمنگوز یہاں بہت زیادہ رہتے ہیں یہ جگہ رشیا میں موجود ہے اور اس جگہ کو یہاں کی ایکسٹریم کلائمیٹ کی وجہ سے اس کو ورڈ موسٹ ٹینڈریس پلیسز میں شمار کیا جاتا ہے بہت زیادہ لوڈ ٹمپریچر ہونے کے وجہ سے یہاں رہنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہو جاتا ہے یہاں کی ٹمپریچر آلموسٹ مائنس پورٹی ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے ایک ہیر مقام شخص کے لیے رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں زیادہ تر کوئی ویزٹ نہیں کرتا کیونکہ یہاں نہ ویجیٹیبلز گروہ کرتے ہیں نہ کوئی خوراکی کوئی چیز ہے جو یہاں گروہ کر سکتی ہیں انہیں مشکل حالات ہونے کے باوجود یہاں صرف پانچ سو لوگ رہتے ہیں پانچوے نمبر پر ہے دیٹ ویلی لیفورنیا اور نیوادہ بارڈر پر موجود یہ ویلی دیٹ ویلی کے لائے جاتا ہے اس جگہ کو دنیا کا سب سے ہارٹیس جگہ میں شمار کیا گیا ہے جولائی دوزار اٹارہ میں اس کی ہائیس ٹیمپریچر ایک سو ستائیس پرنہائی ٹک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ یہاں اس کی گرمی کے وجہ سے صرف ایک شخص کی موت ہوئی ہے پر اس جگہ کا نام دیٹ ویلی رکھا گیا ہے چھتے نمبر پر ہے سکیلیٹن کاؤسٹ یعنی دانچو والی ساحل نمیبیا میں موجود یہ ساحل دریا کونی سے لے کر دریا سکوب تک پیلا ہوا ہے اس جگہ کا ورڈ موسٹ دیڈس پلیس کہا جاتا ہے یہاں کئی جانوروں کی سکیلیٹن کو پایا گیا ہے جبکہ یہاں خوراک کا ہونا بلکل ناممکن ہے یہاں کے گرم ہواوں کے ساتھ ڈاکو کا ہونا یہاں ٹورسٹ کے لئے آنا بلکل ناممکن کرتے تھے ساتھویں نمبر پر ہے دنکل ڈیزرڈ یہ سہرہ اس ٹیپریکا میں موجود ہے 122 فارنہائٹ کے ٹیمپریچر کے ساتھ اس میں ایکٹو والکینو اور گرم پانی کے چشمے نکلاتے ہیں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گہریلی گیسیز بھی نکلاتے ہیں اسی وجہ سے یہاں لوگوں کے لئے سپر کرنا یہاں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں کی سب سے زیادہ خطرناک بات یہی ہے کہ یہاں بہت زیادہ زیریلی گیسیز پائے جاتے ہیں اور اسی زیریلی گیسیز کی وجہ سے یہاں کوئی بھی جاندار چیز نہیں رہ سکتی اور کوئی بھی یہاں زیادہ دیر تک رہنے کی کوشش کرے گا تو یہ ان کے لئے جان لے وہ ثابت ہو سکتا ہے آٹھوے نمبر پر ہے گیٹس آب ہیل یعنی دور ٹو ہیل ترکامنستان دروازہ گیس کریٹر کو گیٹ ٹو ہیل بھی کہا جاتا ہے یہاں کیوں کے اندر موجود کیسز ہوتے ہیں 1971 سے جیولوجس نے یہاں میتین گیس کو پیلنے سے رکنے کے لئے اس گیس کو آگ لگا دی گئی ہے جو اب تک جل رہا ہے یہ جگہ کاراکورم ڈیزرٹ رکامنستان میں موجود ہے یہاں کی مقامی لوگ اس کو دور ٹو ہیل کرتے ہیں اس گڑے کی ڈیامیتر تقریباً ستر میٹرز یعنی دو سو تیس پورٹ تک ہے اس کی گرمائش بیس میٹر کی گہرائی پر سات میٹر تک پیلا ہوا ہے نوے نمبر پر ہے نارس سینٹینل آئیلینڈ یہ آئیلینڈ انڈیا میں موجود ہے اس جگہ کو اس وجہ سے ڈینجرس پلیسز میں شمارک کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کوئی بھی ٹو اوریس جانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے یہاں کی ریائشی لوگ دنیا سے بلکل بے خبر ہیں اور اگر باہر سے اس جگہ پر کوئی جاتا ہے تو یہ ان لوگوں کو مار دیتے ہیں ان لوگوں کی باہر کی دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اور اگر کوئی بھی اس کے سرزمین پر قدم رکھنے کی کوشش کرے گا تو یہ لوگوں ان کو خطروں کے نظر سے دیکھ کر ان کو مارنے کی کوشش کریں گے دسویں نمبر پر ہے میڈیڈی نیشنل پارک بولیویا میں امیزون ریور کے قریب یہ پارک انیس ہزار سکوئر کلومیٹر کے پاسلے پر موجود ہے یہ پارک اگرانا جنگل ہے یہ تقریباً تمام قسم کے جانور اور پودو سے بھرہ پڑا ہوا ہے اس پارک میں بہت سے شکاری جانور موجود ہے یہاں ٹوریس خود جانے سے بھی گریز کرتے ہیں یہ جنگل دنیا کی سب سے محفوظ جگہ میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں خطرناک جانور اور پرندے جو اس جگہ کو خود کیلے میں خفوظ بنا لیتے ہیں یہاں ہم انسانوں کی بات آتی ہے تو ہمارے لئے یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اور اس چینل کو سبکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ میرے اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے